انیل وچ کا ہڈڈا پر یہ بڑا حملہ انہوں نے کہا کہ ہڈڈا پر یہ تنج کسطبے کا ہے کہ ہڈڈا کے لیے جیل کا کمرہ پوری طرح سے تیار ہے ہڈڈا دوبارہ سے سی ایم نہیں بن سکتا گری منتری انیل وچ کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ پیندر ہڈڈا کو لے کر انہوں نے یہ تنج کسا انہوں نے کہا کہ وہ مکشے منتری کے سپنے دیکھنا بند کریں ان کے لیے جیل کا کمرہ پوری طریقے سے تیار ہے کانگریس میں تماشا چل رہا ہے یہ بڑا بیان انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں اندرونی کلا ہے تماشا ماں پر چل رہا ہے اور ہڈڈا جو سپنے دیکھ رہے ہیں مکشے منتری بننے کے ان پر تنج کسطبے کا آئے کہ ہڈڈا کے لیے جیل میں کمرہ تیار ہے ہڈڈا دوبارہ سے سی ایم نہیں بن سکتا سیل جا کیرن کی ہڈڈا سے نہیں بنتی ہے گھٹواجی کا بھی ذکر نو نے کیا ہے اور یہ ساپ ساپ کہہ دیا کہ کانگریس میں تماشا چل رہا ہے روز میں نے سبز باگ دکھاتا رہا ہے بھوپندر سنگھ ڈڈا تو سبز باگ کیا دکھاتا ہے تو جندگی میں دوبارہ مکشہ منتری نے بن سکتا تیرے لیے میں نے جیل میں کمرہ کیا کروں شہر جا ہڈڈے کو نہیں مانتی کرن چودری ہڈڈے کے کارکرم میں نہیں جاتی یہ ویڈان سبوں میں ایک ہی بنچ پر ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں میں نے آج تک ان کو آپس میں بات کرتے نہیں تو یہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے انلوج نے ہڈڈا پر یا جمکر نشانہ سادہ اور اتنا تک انہوں نے کہا دیا ہے کہ کانگریس میں تو تماشا چل رہا ہے سیل جا اور کرن کی ہڈڈا سے بنتی نہیں ہے گھٹباجی اس میں بہت زیادہ ہے اور کانگریس میں اندرونی کلان اس قدر ہے کہ کانگریس میں ہی تماشا چل رہا ہے ہڈڈا کو آڑے ہاتھوں لیتے بھی انہوں نے کہا کہ وہ مکشہ منتری کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک انہوں نے کہا دیا کہ ان کے لیے جیل کا کمرہ پوری طرح سے تیار ہے